آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے ایکانومی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو بلڈنگ آف آرگومنٹس ان ایسے کے اندر بتایا تھا کہ کچھ میجر فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں ان کو سمجھ لیں تو پھر جب ہم ایسے میں آرگومنٹس بیل کرتے ہیں کیونکہ جو پرابلمیٹک ایسے ہوتے ہیں وہاں تو ہمیں آئیزٹ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگزامینر یا تو کوزیز پوچھتا ہے یا پھر اس میں وہ ایمپیکٹس پوچھتا ہے یا سلوشن پوچھتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم پرابلی کریں گے لیکن اگر آپ آرگومنٹیٹیو ایسے کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو آرگومنٹ بیلڈ کرنے ہوتا ہے آرگومنٹ بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو فیکٹرز کا ہیڈرز کا سمجھنا ضروری آپ کے لیے جیسے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل ہے پولیٹیکلی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا سوشلی سمجھا دیا تھا ریلیجیسلی کچھلی سیکلوجیکلی ایکنومیکلی انڈ ہسٹوریکلی ٹھیک ہے سوری ہسٹوریکلی رہ گیا تھا میرے خیال میں باقی یہ جو سیکلوجیکلی کلٹری ریلیجیسلی سوشلی انڈ پولیٹیکلی ہو گیا تھا تو ایکنومیکلی آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں کہ اپنا ایک جو ہے ریجسٹر اپنے ساتھ رکھیں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی کنفیجن ہو تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان میوٹ کر کے ایکنومی میں سب سے پہلی جو چیز ہے نمبر ون پہ وہ ہوتے ہیں ایکنومی اچھا میں یہاں بچے آپ کو کلیئر کروا دوں کہ ہم ایکنومی دس نوٹ مین کہ یہ کریں کہ ایکنومی ہماری جو ہے دسٹرائی کیسے ہوئی یا اس میں فلاوس کیا ہیں قوزیز کیا ہیں اس کے امپیکٹ کیسے پڑھ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اوپر یا اس کے وی فارورڈ کیا ہیں ہم اس کو کس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں نہیں ہم یہاں پہ یہ پڑھیں گے کیونکہ فورڈ بیلڈنگ آف آرگومنٹس ان ایسے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایکچلی میں ہماری ایکنومی ہے کیا کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم یہ کنسیرل کرتے ہیں کہ ہمارا ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایکنومی کے جو فرسٹ ہیڈر میں نے بنایا اس میں ڈیفرنٹ سیکٹرز آف ایکنومی جن کو ہم مینز آف پرڈکشن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اگری کلچر سیکنڈ نمبر پر اندرسٹری تھرڈ نمبر پر سرسٹیز ہیں نیکسٹ ونڈ ٹیکس ہے اینڈ دی لاسٹ ونڈ ریمیٹنسیز ہیں ٹھیک ہے ریمیٹنسیز کا یہ میں نے نیچے مینچن بھی کر دیا گیا کر دیا ہے ریمیٹنسیز مین مینی دیٹس سینٹ اور ٹرانسفر ٹو ایناڈر پارٹی یعنی جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ اس طریقے سے مینی ٹرانسفر کریں پاکستان کے اندر کے لوگوں کو تاکہ اس کا جو ایک ٹیکس کٹتا ہے وہ ڈالرز کی صورت میں ہو اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزرز ہیں وہ ان میں سیب ہوتا جائے اور اس کا فائدہ پاکستان کی جو ہے پاکستان کی ایکانومی کو ہو ہماری ایکانومی سٹرونگ ہو کیونکہ جب باہر میں باہر ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ امپورٹ کرتی ہے یا ایکسپورٹ کرتی ہے تو وہ ڈالرز میں منی پے ہوتی ہے تو ہمارے پاس اگر آلڈری ڈالرز موجود ہوتے ہیں تو پھر اگر ہم ڈالرز میں پے کرتے ہیں تو ہماری جو ایکانومی پتنا زیادہ سٹریس نہیں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پیسے میں پے کرتے ہیں تو understood ہے ڈالر تو بڑا ہے پاکستانی روپیر تھوڑا ہے تو ہمیں پھر زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں آر یو کلیر تو فرسٹ ون ہے ہمارا اگری کلچر اب اگری کلچر ٹوٹل جو ہے یہ ایکانومی کے اندر اگری کلچر سے ویسے پاکستان جو ہے وہ اگری کلچرل کنٹری ہے ٹھیک ہے ہم انڈسٹریل کنٹریز نہیں ہیں کنٹری میں شامل نہیں ہوتے like جہپان سورت کوریا نورت کوریا کی طرح ہم اگری کلچرل جو ہمارا یہ خطہ ہے وہ اگری کلچرل ہے اگری کلچرل کنٹری ہے لیکن انفرچنٹری ہماری جو ہمارا جو اگری کلچر ہے وہ اتنا زیادہ کونٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے ہماری کونٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے تو اگری کلچر سیون ایٹین پوائنٹ سیمٹی فور ہے یہ لاسٹ جو ایکانومی سروے ہے اس کے مطابق ہے ابھی آپ لوگ اس کو اپ ڈیٹ کر لیجئے گا آلماست اتنا ہی ہوگا اچھا اب اگری کرچر میں پہلے نمبر پر کراپس آتی ہیں لائف سٹوک آتا ہے فارمنگ آتی ہے فشریز آتی ہیں اور فورسٹری آتی ہے اب کراپس میں دیکھیں تو کراپس میں میجر کراپس ہیں اور کچھ مائنر کراپس ہیں اب میجر کراپس آپ یہ دیکھیں ویٹ، رائز، شیوگر گین، میز، گاٹن یہ پاکستان میں ہوتی ہے میجر کراپس ہیں پاکستان کی یہ راو مٹیریل ہے اس کو بولتے ہیں راو مٹیریل یعنی ویٹ، رائز، شیوگر گین، میز اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ویٹ ہے اپنی جو ضرورت کی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ا кли divul empez یہ ایک طرح کا راو مٹیریل ہے اور اس کے بدلے میں ہم لوگ manufacture چیز جو ہے وہ import کرتے ہیں جس سے ہماری economy کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس اپنی زیادہ industries نہیں ہیں کہ ہم ان کو manufacture بھی کر سکیں ٹھیک ہے minor crops میں فروڈ، ویجیٹیبلز، پلزیز، آئل سوڈز اور ٹباکوار ٹھیک ہے یہ ہماری major اور minor crops ہیں کس میں آتی ہیں؟ agriculture میں پہلے نمبر پر crops آتی ہیں دوسری نمبر پر livestock livestock مطلب domestication of animals ٹھیک ہے ایک منٹ میں یہ ساتھ دوسری سکرین بھی اپن کر لیتی ہوں تک کہ سوری سوری یہ وائٹ بورڈ بھی اپن کر لیتی ہوں تاکہ میں یہاں پر بھی آپ کو سمجھاتی چلی جاؤ ٹھیک ہے اور دومیسٹیکیشن آف دومیسٹیکیشن آف دومیسٹیکیشن آف دومیسٹیکیشن آف آنیمال ٹھیک ہے تو جو لائف سٹوک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دومیسٹیکیشن آف اینیمال کہ ہم دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ فارمنگ ہے فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اگر سیزن نہیں ہے کوئی چیز جو ہے وہ پلانٹنگ اس کی پلانٹیشن ہوتی ہے پلانٹنگ کی جاتی ہے وہ چیز اگائی جاتی ہے بیشنے کے لئے جیسے پلانٹنگ آف سیڈز این گرو ایڈیبل پلانٹس ٹھیک ہے جیسے لیمو کا موسم نہیں ہے یا گاجروں کا نہیں ہے گوپی کا نہیں ہے ویجیٹیبلز کا نہیں ہے کچھ کا نہیں ہے آلووں کا نہیں ہے جیسے اوکاڑا سائیبال ریجن میں موسم پہ اپنے موسم میں جو میز اور جو پرٹیٹوز ہیں وہ گرو کیے چاہتے ہیں لیکن جب آپ جاتے ہیں ندرن ایریاز میں یا تو ادھر پہاڑوں میں چونکہ تھوڑی زمین ہوتی ہے تو وہ لوگ فارمنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر سیزنل نہیں ہوتی ہے تو یہ فارمنگ ہوتی ہے فیشریز ریزنگ اور ہارویسٹنگ فیش اور ایگریٹک لائیف ہی آتے ہیں اور فوریسٹری میں ہمارے جنگلات آتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا کہ ایگری کلچر میں سب سے پہلے کراپس لائف سٹوپ فارمنگ فیشریز اور فوریسٹری اب اگر ایگری کلچر کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر آرگیومنٹ بیلڈ کرنے ہیں تو کیسے کریں گے اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایگری کلچر میں ہمارا کہاں فلاوز ہے کیا ہمارے میجر کراپس ہیں اس میں ایک آپ کا ہیڈر آرام سے بن سکتا ہے کہ ہماری جو میجر کراپس ہیں وہ راو مٹیریل اگر ہم خود مینیفیکچر کریں اپنی کنٹریز کے اندر یا اس کو وہ کریں تو ہم ہمارا کافی زیادہ جو مینیفیکچر پرڈکٹس ہم لیتے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ تو اس میں ہماری جو امپورٹ ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اس کا لیول کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لائف سٹوک کو دیکھو کہ ہمارا لائف سٹوک کا اچھا خاصہ ہماری مجھے جو ہے وہ مل کے حساب سے فیفت اور سکس نمبر ہے ہمارا ساؤڈ ایجیا کے اندر پاکستان کا تو اس کی جو ایک مار کیٹ ہے وہ بہت بڑے فلاو کا شکار ہے ہماری جو کھالیں ہیں ہمارا دودھ ہے پاکستان کا وہ جو اس کو اس طریقے سے ہیوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر فارمنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے فیشریز کی طرف ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی ون تھاؤزن فورٹی سکس کلومیٹر جو لمبی وہ ہمارے پاس ہے ریبین سی کی ایک کوسٹ لائن ہے تو اس پہ ہم لوگ وہاں پہ ہم اتنا انویسٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنی فیشریز کو اچھا کر سکے تو ہماری فیشریز کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں اس میں کیا جاتا پھر فوریسٹری ہے تو فوریسٹری میں بھی جنگلات کیونکہ کافی سارے ایریاز ہیں تو وہاں پہ فوریسٹری جنگلات جو ہم کی کٹنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارے ابھی ہمارا جو کرن پرائم سٹر ہے امران خان انہوں نے تو اس کی ایک مومنٹ سٹارٹ کی ہے فوریسٹری کے لیے آئی ہوپ کہ انکریز ہو جائے کیونکہ ٹونٹی فور پرسنٹ ہونی چاہیے ٹوٹل جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کو ایک سٹیبل کلائمیٹ کے لیے ایک سٹیبل انوائرمنٹ کے لیے ٹونٹی فائی پرسنٹ فوریسٹری جنگلات ہونے چاہیے جو کہ ہمارے انفرچنیٹلی فور پرسنٹ ہے اور اس سے بھی ڈکریز کر رہے ہیں ایک بیڈ لگ ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ہیڈر انڈسٹری ٹھیک ہے سیکنڈ پہرے نمبر پر ہم نے کس کو پڑھا تھا اگری کلچر کو یہ فرسٹ ون ہم نے اگری کلچر پڑھ لیا فرسٹ ون اگری کلچر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نیکس جا رہے ہیں انڈسٹری کی طرف انڈسٹری کتھا کونٹیبیوٹ کرتی ہے انڈسٹری نائنٹین پوائنٹ سیمنٹ سیمن فور کونٹیبیوٹ کرتی ہے ہماری اکانومی کے اندر پاکستان کی اکانومی کے اندر ٹھیک ہے اب انڈسٹریز میں جیسے ہماری مائننگ انڈکوئرنگ انڈسٹری ہے خدائی والی جیسے منرلز نکلتے ہیں بلوچستان میں کے پی کے میں ندرن ایریاز گلگلد بالتستان ان میں جو ہماری دھاتے ہیں جیسے کوئلا نکلتا ہے پیٹرولیم نکلتا ہے گاس نکلتا ہے تو مائننگ انڈکوئرنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ آجاتی ہے generate مائنڈسٹری ثreporter انڈسٹری اب آٹوموٹی انڈسٹری کونٹ سی ہوتی ہے جو موٹر سائیکل بنتے ہیں مارکیٹنگ ہوتی ہے موٹر وحیکلز کی ہوتی ہے انجنز بیٹریز اور ٹائرز وغیرہ جو بنتے ہیں اس کو آٹومیٹیف انڈسٹری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہماری جو کنٹری ہے پاکستان ہے وہ انڈسٹریل ایک کنٹری نہیں ہے یہاں پہ انڈسٹری ہماری اتنی زیادہ اچھی نہیں جا رہی کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ پاکستان میں بنتے ہیں باقی کیا ہے ساری مشینری ہم لوگ ایمپورٹ کرتے ہیں اب دیکھیں ایک جو سی ایس اس کا یا کمپیٹیٹوی ایکزام کا کوئی بھی سٹریڈنٹ ہے وہ ایزی لی اس چیز کو ایزیمن کر سکتا ہے کہ ہمارا جو راو مٹیریل ہے وہ ہم سستے داموں باہر بھیجتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور مینی پیکچر چیزیں جو انڈسٹریل انڈسٹریل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں مہنگے داموں ٹھیک ہے تو اچھا نیکسٹ ہے اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ٹکنالوجی کی انڈسٹری ہے اور دن الیکٹرسٹی گیرس اور وارٹر سپلائی انڈسٹری ہے تو اس طرح کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں جو کہ انڈسٹری اب آپ نے جب آرگومنٹ بیلڈ کرنا ہے یا جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہمارا فلاو ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری مائنگ انڈگوئرنگ پر ہو رہی ہے فیول ڈسٹرکشن پر ہو رہی ہے ہماری جو آٹومیٹو انڈسٹری ہے کپڑی کی ہے کیمیکلز کی ہے ہماری منیفیکٹرنگ جو سن لارج اور سمال ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں مچینری ہے ٹول ہے جو کہ ہمیں ہم باہر سے ملواتے ہیں مہنگے پڑھتے ہیں اور اس کا راو مٹریل جو ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے اور پاکستان کے اندر اگر اور کپیسٹی ہے کہ وہ اپنی انڈسٹی بیل کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے نہیں یہ انیلیسی آپ لوگوں نے دینا ہے اور آرگومنٹ بیل کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ون سرویسیز اب سرویسیز کتنا کونٹیبیوٹ کرتی ہے سکسٹی ون پوائنٹ فائیوٹو پرسنٹ اکانومی میں یہ کونٹیبیوٹ کرتی ہے ان میں کیا چیزیں آتی ہیں ان میں آتی ہے بینکنگ ہوگی کمیونکیشن چانسپورٹیشن ہول سیل کا کام ریٹیل ریل یا پرفیشنل سرویسیز آ جاتی ہیں جیسے انجینئرین کمپیوٹر سوفیر دیویرمنٹ میں جتنی بھی سرویسیز ہو دی ہیں میڈیسن نون پروفیٹ اکانومی ایکٹیویٹی کنزیومر سرویسیز اور گورنمنٹ سرویسیز اور اس میں دیفنس این ایڈمیسٹریشن آب جیسیس بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سرویسیز ہے جو کہ کونٹیبیوٹ کرتی ہے ہمارے پاس ٹیکسیشن جیسے میں سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم نے کونسی چیزیں چیزیں پہنچنی سے اگریکلچر کو دیکھ لیا گھر میں نے بتا دیا اندسٹری کو بتا دیا کرے میں نے اس کے بعد ٹیکس کے بارے پاس ٹیکس اور اینڈ پہ ریمٹنسی تو ہم نے باقی ساری چیزیں سمجھ لیں اب ہمارے پاس یسے ٹھیک ہے اب ایک دریکٹ ٹکس ٹکس ٹکسٹ ہے ہوتی ہے ایک انڈریکٹ ٹکس ٹکسٹ ہے ہوتی ہے جو ڈریٹٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے جاسی dissert عرمٹ ہوتا ہے یا پر وی hosting ریکن فکر کے لیکن Grow جیسے خیال ٹکس ہے أو پر پر ٹکس ہوتا ہے جو ریکن ڈیوٹی کی طرح جو ٹکسٹ ہوتی ہے د XPX یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گے فلحال ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے نہیں اوکے اب فرسٹ پہ میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو فرسٹ پہ جو پہلا ہیڈر تھا وہ تھا ڈیفرنٹ سیکٹرز آف اکانومی اکانومی کے اندر دیفرنٹ سیکٹرز آف اکانومی پڑھ لیے ہم لوگوں نے سمجھ لیے سیکنڈ پہ اب سیکنڈ ہیڈر ہے اکانومی انسٹیوشن اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کانٹری کے اندر اکانومی انسٹیوشن کونس ہے جیسے ہمارے نیب ہے ایف آئی ہے سٹیٹ بینک ہے منسٹری آف فینانس ہے اور بھی بہت سارے انسٹیوشن ہیں جو کہ ہمارے اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک تھوڑے ایک اگزامپل کے طور پر لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوجن نہ ہو ٹھیک ہے تھرڈ ہیڈر ہے اکانومی انیلیسیز ہم نے اس کا انیلیسیز کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نمبر ون ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ریوینیو کلیکشن کتنی ہوتی ہے جیسے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بیٹھایا کہ اگری کلچر میں ایٹین پوائٹ سیون پور ہے انڈسٹری میں نائنٹین پوائنٹ سیون پور ہے سرفسیز میں سکسٹی ون پوائنٹ فائیو ہے اسی طرح ٹیکسیشن کتنی ہوتی ہے ٹیکس کتنا کلیکٹ ہوتا ہے اب اس میں آپ آگے پردر دیکھیں گے کہ کھوٹس میں کتنا ہوتا ہے لائب سٹوک میں کتنا فارمنگ میں کتنا فشری کیتنا کرتی ہے فریسٹری کیتنا کرتی ہے انڈسٹریز کیتنا کرتی ہے سرفسیز میں کتنا ہوتا ہے ٹیک ہے ڈریکٹ سیل زیادہ ہوتی ہے یا انڈریکٹ سیل زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے پہلی بات ایک آنمی کلیکشن ریوینیو کلیکشن دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر سال جو پاکستان کا ٹوٹر ریوینیو کتنا ہوتا ہے To Ascome時 کتنا کرتے ہیں پھر ایکسپورٹ ہم کیا کا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں اپن پوٹ ہم کن کن کنٹریز سے کرتے ہیں ایکسپورٹ ہم کن کن کنٹریز کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپنڈیچر این سرپلس یعنی اینڈ پہ جو فکسل پولیسی بنتی ہے اس میں ہمارا ایکسپنڈیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا خسارے میں کتنا گیا ہے فاریزمل ایسے ہو گیا جیسے کہ اب بجٹ پاس ہوا اور صوبہ کو بھی دیا گیا اور فیڈرل کے پاس بھی رہ گیا تو کوئی صوبہ ایسا جیسے پنجاب کر لیتے کیونکہ اس کی پپلیشن سب سے زیادہ زیادہ ہے اس کے حساب سے اس کی ورکنگ بھی زیادہ ہے تو اگر اس کا بجٹ جو ہے وہ نیکس بجٹ پاس ہونے سے پہلے ختم ہو گیا اور اس نے فیڈرل گورنمنٹ سے اور بجٹ مانگا ہے تو وہ آہ سوری وہ تو آہ بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے ایکسپنڈیچر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے جو ہوتے ہیں اخراجات کہ وہ کتنے ہیں ٹوٹل ہمیں کہاں کہاں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کہ صوبے کو کتنی پڑتی ہیں اور سرپلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بجٹ پاس ہوتا ہے اور سال ختم ہونے کے بعد جب نیکس بجٹ آتا ہے تو ہمارا پیسہ قومی خزانے میں پڑا ہوتا ہے تو وہ بجٹ سرپلس میں چلا جاتا ہے اگر وائز بجٹ آہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے اور ایکسپنڈیچر اور سرپلس کا مطلب یہ کہ ہمیں کمپیریزن کرنا ہے کہ ہم ہمارا کتنا بجٹ ہوتا ہے اور کتنا ہم ہمارے ایکسپنڈیچر کتنے اخراجات کتنے ہیں ملک کے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ what to study for a good ایسے ٹھیک ہے اب یہ تو آرگومنٹ بیلڈ کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی تو ہم ایسے کریں گے آرگومنٹ ایسے پورا میں کرواؤں گی آپ لوگوں کو تو اس میں میں آپ کو بقاعدہ ہیڈر بناتے دکھاؤں گی یہیں سے ہم چیزیں نکالیں گے اور ہم ایک اچھا آرگومنٹ بیلڈ کریں گے اب یہاں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے یہاں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ہے وہ ایکانومی کیا چیز ہے کس طرح سے ہے لیکن ہم یہ سارا ڈیٹا لے کہاں سے سکتے ہیں پہلی چیز آپ نے پاکستان ایکانومی سروے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ جنوری فیوری میں دوزار اکیس بائس کا آ جائے گا وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد دی ایکانومی پولیسی ہماری جو ایکانومی کی پولیس پولیسی ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ وان ہے بجٹ ہمارا جو فسکل بجٹ پاس ہوتا ہے پاکستان کا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی ہمارا پاس ہونے والا ہے تو آپ جو ہے وہ لاسٹ بھی پڑھئے گا جو نیا پاس ہو تو وہ بھی پڑھئے گا ٹھیک ہے پھر نیوز پیپر ایڈیٹوریلز اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک لیکچر بھی پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے نیوز پیپر ایڈیٹوریلز کس طرح سے نکالے ہیں میں نے آپ لوگوں کو نکالے سکھائے بھی تھے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو مجھے بتا دیجئے گا میں آپ لوگ کو سکھا دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریسرچ پیپر آپ لوگوں نے ریسرچ پیپر پڑھنے آرچیوز پڑھنے پمپلٹس پڑھنے منتری جو آتے ہیں تو اس میں اکانومی پہ جہاں پر بھی کوئی ڈیٹا آپ لوگوں کو ملتا ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ چیزیں جو میں نے فائیو آپ کو بتائی ہے پاکستان اکانومی سروے پڑھنا ہے دی اکانومی پولیسی پڑھنی ہے دی بجٹ پڑھنا ہے نیوز پیپر کے آڈیٹوریلز پڑھنے ہیں جو بھی اکانومی پہ آتے ہیں کوئی بھی آپ وٹیابر نیوز پیپر دان پڑھ رہے ہیں دی ایکسپرس ٹریبیون پڑھ رہے ہیں کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تو اس میں آپ نے اکانومی کے آرٹیکلز لازمی آڈیٹوریلز پڑھنے ہیں پھر ریسرچ پیپرز لازمی پڑھنے ہیں جو اگزامینہ ریکوائر کرتا ہے تو میرے خیال میں میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے سمجھا دیا ہے اگر پھر بھی سمجھنا یہ ایک اسٹوریکل رہ گیا ہے جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بک لگوائی تھی ہسٹری کی تو اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو ہسٹری میں سے آرگومنٹس نکالنے کمپیریزن کرنا آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے یہ کمپیٹ ہو گئے ہیں پولیٹیکل سوشلی ریلیجیسٹی کلٹری سیکلوجیکلی اینڈ اکنامیکلی ہمارے کمپیٹ ہو گئے ہیں کسی قسم کی کوئی اگر اب کوششن آپ لوگوں کا ہے تو مجھے ذرا بتائیے ٹھیک ہے کہاں سے کہاں سے اس کو سکرین پہ جانا ہے اور ممیٹہ دو اندؤس پڑھا ہائے ٹھیک گئے ہیں ہمین کو بند کر دیا ہوا ہے ٹھیکی کس طرح سے پارٹیسپیرنٹس آئیں گے کس طرح سے پارٹیسپیرنٹس آئیں گے کس طرح کیا انوائیٹ کیا لگتا کس طرح سے پارٹیسپیرنٹس آئیں گے ہلو آپ لوگ سن رہے مجھے جی میں آپ کو سن رہے ہاں تو آپ کو یہ ہے کوئی امبیگوٹی ہے ہلاو جی جی نہیں کوئی قویسٹن نہیں ہے سمجھا اکسا کوئی قویسٹن ہے ریکارڈ سارا نوڈ ڈاؤن کر لیا ہے میرا تھوڑا سا میرا پروبلم آپ کو ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ آپ ایسا کریں پہلے اپنی ریکارڈنگ آف کریں کیونکہ ہی ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہماری باتیں جان نہیں ہیں میں کہہ رہی ہی آپ کو میسج کری تھی ریکارڈنگ بند کر لیں اچھے اچھے اچھے